اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جعفر عباس ناظرین ٹی ٹوئنٹی کرکٹ وائلڈ کپ دوہزر اکیس بابر آزم اور محمد رجوان کے ریکارڈ جو انہیں ہر ایک ٹیم کی گیارہ کی لیڈیوں پر حاوی کرتے ہیں سبتر کی دیہائی میں انڈین سینما کی سپر ہٹ فیلم شولے کے مشہور ڈیلاب آج بھی لوگ نہیں بھولے کتنے آدمی تھے سردار دو آدمی تھے وہ دو تھے اور تنم تین پھر بھی واپس خالی آتھا گئے آج کل بہت سے کرکٹ شائکین کو یہ مقال میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے بلے باز بابر آزم اور محمد رجوان کو بیٹنگ کرتا دیکھ کر بار بار یاد آجاتے ہیں جو تین یا چار نہیں بلکہ پوری ٹیم کے گیارہ کی لیڈیوں پر بھاری نظر آتے ہیں بابر آزم اور محمد رجوان کی جوڑی جب سے بنی ہے اس نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں نہ صرف پاکستان ٹیم کا روپ تبدیل کر دیا بلکہ یہ دونوں بلے باز انفرادی اور اتماعی طور پر ایک کے بعد ایک نیا عالمی ریکارڈ بھی قیم کرتے جا رہے ہیں چھٹی بار عالمی رینکنگ میں نمبر ون بابر آزم نے بوت کے روز آئی سی سی کی جانب سے جاری کردہ نائی عالمی ٹی ٹوئنٹی رینکنگ میں دوبارہ پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے اس کی وجہ افغانستان اور نیمیبیا کے خلاف لگتار میچوں میں ان کی نیسپ سنچری آئیں بابر آزم نے انگلینڈ کے ڈاویڈ میلان کو دوسرے نمبر پر دکیل دیا ہے جو گزشتہ سال 29 نومبر سے عالمی رینکنگ میں پہلے نمبر پر چلے آ رہے تھے لیکن بابر آزم نے ان سے 36 پوئنٹس آگے ہو گئے ہیں یہ چھٹا موقع ہے کہ بابر آزم نے ٹی ٹوئنٹی کے عالمی رینکنگ میں پہلی پوزیشن حاصل کیا ہے وہ پہلی بار 28 جنوری 2018 کو عالمی نمبر ون بنے تھے بابر آزم نے صرف ٹی ٹوئنٹی کے عالمی رینکنگ میں پہلے نمبر پر آ گئے ہیں بلکہ وہ اس وقت ون ڈے انٹرنیشنل کی عالمی رینکنگ میں بھی پہلے پوزیشن پر آئے ہیں سال میں سب سے زیادہ رنز پاکستانی ٹیم کے وکٹ کیپر بیٹسمن محمد رزوان بھی اپنے ساتھ کپتان سے کسی طور پر پیچھے نظر نہیں آتے وہ اس سال کیلینڈر ائر میں کھیلے جانے والے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچوں میں سب سے زیادہ نو سو اکامن رنز بنانے والے بیٹسمن ہیں ان سے قبل ایک کیلینڈر سال میں سب سے زیادہ رنز بنانے والا ریکارڈ ائر لینڈ کے پاسٹرالنگ کا تھا جنہوں نے 2019 میں کھیلے گئے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچوں میں سات سو اٹالیس نمبر بنائے محمد رجوان ایک عالمی ریکارڈ کے بہت قریب ہیں اور وہ ریکارڈ ایک کیلینڈر سال میں مجموعی ٹی ٹوئنٹی میچوں میں سب سے زیادہ رنز بنانے والا ہے ان ٹی ٹوئنٹی میچوں میں انٹرنیشنل ڈومیسٹک اور لیگ میچ شامل ہیں ویسٹ انڈیس کے کریس گیل نے سن 2015 میں کھیلے گئے چھتیس ٹی ٹوئنٹی میچوں میں مجموعی طور پر سولہ سو پینچ سٹھ رنز بنائے تھے جن میں تین سنچریاں اور دس نشب سنچریاں شامل ہیں محمد رجوان روان برس آب تک چالیس میچوں میں مجموعی طور پر سولہ سو اکسٹھ رنز بنا چکی ہیں جن میں ایک سنچری اور پندرہ نشب سنچریاں شامل ہیں اس طرح انہوں نے کریس گیل کا ریکارڈ توڑنے کے لیے صرف پانچ رنز درکار ہیں اس سال بابر عظم تمام ٹی ٹوئنٹی میچوں میں اب تک پندرہ سو اکسٹھ رنز بنائے ہیں اس طرح وہ بھی سب سے زیادہ رنز بنانے والے بیٹشمنٹ کی دور میں شامل ہیں کپتان کے سب سے زیادہ رنز بابر عظم اس سال تمام ٹی ٹوئنٹی مقابلوں میں ایک ہزار رنز مکمل کرنے والے پہلے کپتان بن سکتے ہیں وہ اب تک نو سو سنتیس رنز بنا چکے ہیں ایک سال میں سب سے زیادہ ٹی ٹوئنٹی رنز بنانے والے کپتانوں میں نیوزیلینڈ کے کے کین ویلیم سن سن دوہزار اٹھارہ میں نو سو چھاسی رنز اور ویرات کولی سن دوہزار سولہ میں نو سو تیہتر رنز بنا کر نمائے رہے سب سے زیادہ سنچریاں پارٹنرشپ بابر عظم اور محمد رزوان کی انفرادی کار کردگی اپنی جگہ ایک اہم لیکن دونوں کی رفاقت نے بھی ہر ایک ٹیموں کو مشکلات سے دوچار کر رکھا ہے یہ دونوں بیٹسمن آپ تک پانچ سنچری پارٹنرشپ قیم کر چکے ہیں جو ٹی ٹوئنٹی انڈرنیشنل میں کسی بھی جوڑی کی سب سے زیادہ سراغتے ہیں بابر اور رزوان کی ان سنچری پارٹنرشپ میں سے چار پہلی ویکٹ کے لیے ہیں جبکہ ایک سنچری پارٹنرشپ انہوں نے دوسری ویکٹ کے لیے قیم کی قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان دونوں نے یہ تمام پانچ سنچری شراغتیں اسی سال قیم کی ہیں جن میں سے دو ان دنوں جاری ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بنی ہیں انڈیا کی روحج شرما اور لوکیش راہول نیوزلینڈ کی کین ویلیم سن اور مارٹن گیپٹل انڈیا کے روحج شرما اور شیکر داوان یہ وہ تین جوڑیاں ہیں جنہوں نے ٹی ٹوئنٹی انڈرنیشنل میں چار چار سنچری پارٹنرشپ بنائی ہیں جب رزوان اوپنر بنی محمد رزوان نے ٹی ٹوئنٹی انڈرنیشنل میں پندرہ انہیں کھیلنے کے بعد پہلی بار گزشتہ سال نیوزلینڈ کے دورے میں کھیلی گئی ٹی ٹوئنٹی سریز میں اوپنر کے طور پر ازمائے گئے لیکن بابر آزم انگوٹھے میں فیکچر کے وجہ سے اس سریز میں موجود نہیں تھی ان دنوں پہلی بار روحان برس فروری میں جنوبی افریقہ کے خلاف لاہور کے ٹی ٹوئنٹی انڈرنیشنل میں ایک ساتھ اوپننگ کی لیکن دلچسپی کی بات یہ ہے کہ محمد رزوان سنچری بنانے میں کامیاب ہوئے البتہ بابر آزم میچ کے دوسری ہی گین پر آؤٹ ہو گئے تھے دونوں کے درمیان پہلی سنچری پارٹنرشپ اس سال چودہ اپریل کو جنوبی افریقہ کے خلاف سنچورین کی ٹی ٹوئنٹی انڈرنیشنل میں قیم ہوئی تھی جہاں انہوں نے پہلی ویکٹ کے لئے ایک سو ستاؤنڈ رنج کا اضافہ کیا اس انڈرنج میں رزوان نے آؤٹ ہوئے بغیر تیہتر رنج بنائے تھے جبکہ بابر آزم نے ایک سو بائیس رنج کی انڈرنج کھیلی تھی کپتان کی سب سے زیادہ نفت سنچریان ریکارڈ بھوک میں ایک اور ریکارڈ بابر آزم کے نام آگے درج ہو چکا ہے اور وہ ہے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچ میں کپتان کی حیثیت سے کھیلتے ہوئے سب سے زیادہ نفت سنچریان سکور کرنا بابر آزم اس وقت اس معاملے میں انڈیا کے ویراد کوہلی سے آگے نکل گئے انہوں نے نیمیبیا کے خلاف ستر رنج کی انڈرنج کھیلی جو کپتان کی حیثیت سے ان کی چودھویں نفت سنچری تھی ویراد کوہلی کپتان کی حیثیت سے تیرہ نفت سنچریان بنا چکے ہیں کپتان کی حیثیت سے انڈیشن